بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اجدہ واقعہ بڑا سبق آموز واقعہ ہے واقعہ کچھ اس طرح ہے ایک شائرہ بہت امدہ شائرہ جو دو مشاعرے دے اندر وہ اپنی شائری پڑھ دا تو لوگ وا وا کر دے داد دیں دے سبحان اللہ ماشاءاللہ اخ دے اور بعض لوگ داد دیں دے ہوئے ہیں اس شائرہوں اخ دے کہ تیرا جملہ تیرا شیر تیرا مصرہ تیری لینڈ لاکھ روپی دی ہے کوئی اخ دا ہزار پی دا تیرا شیر ہے کوئی اخ دے دا تیرا آج دا شیر تے دو ہزار دا شیر ہے تو جس شیر تے لوگ اس دی قیمت لان دے یعنی انہوں دست دے کہ تیرا شیر ہزار پی دا یہ دو ہزار دا شیر ہے اس شیر دے اگے وہ شائر چھوٹا جیا لکھ دن دے کہ میرا اس شیر ہزار پی دا ہے یا اس شیر دی قیمت دو ہزار پی لگی ہے یا اس شیر دی قیمت پانچ ہزار پی لگی ہے تو ایک دن ایسا ہویا کہ اس دی والدہ اس نے اکھن لگی کہ تو فضول ٹائمز آیا کر دا رہا نہیں اور گھردے جو حالات دنوں بھی ٹھیک نہیں ہیں اخراجات بھی پورے نہیں ہوں دے کوئی کام کر کریا کر تو شائر اکھن لگے کہ ماں جی میں جڑا کام کرنا وہ دو بچہ بہت زیادہ دولت ہے شورت بھی ہے عزت بھی ہے ماں نے پوچھا بیٹا عزت شورت دیرے کل ہو سیں لیکن دولت کی تھے تو شائر اکھن لگا کہ میرا ایک ایک شیر جڑے نا وہ ہزار دا دو ہزار دا پانچ پانچ ہزار دا ہے ماہی صاحبہ نے فرمایا کہ جا پھر اپنے شائری لہجہ اور بزار جو چلو دا سر پیادی سبزی ہی لیا وہ شائر گیا دکان دار نو آخدہ کہ میں نو دا سر پیادی سبزی دے دی اس نے سبزی دے دی تھی پیسے جو تو وصول کرنا لگا تو اس نے اپنا ایک شیر گڑا بھی چون جس دی قیمت ایک ہزار پی آئی اور اس نے سبزی آلے نو اپنا شیر دیتا آکھن لگا کہ میرا اے شیر ہزار پی یہ دا ہے اس نو رکھ لیں بقایا میں نو دے دے تو سبزی فروش نے آکھا کہ میان میں نو شیر نہیں چاہی دے میں نو دس ربیہ چاہی دے میں کی کرنا تیرے شیران دا اور کی قیمتیں میری نظر دے تیرے شیران دی اس وقت اس بندے نو احساس ہویا اس وقت اس نو خیال آیا کہ میں ساری زندگی ہمیں ضائع کر دیتی کہ میرے تبلے کچھ نہیں بیا اس نو دے کوئی قیمت ہی نہیں ہے اس نو تا خالی سبزی نہیں خریدی جا سکتی ٹھیک ایسے طرح یہ ہے کہ دنیاوی مدارج ماز جی خوش کرن واسطہ ہیں آج ڈاکٹر ہے آج کوئی پروفیسر ہے آج کوئی منیسٹر ہے آج جڑے تو جڑا مرضی وڈا ادھے دار ہے وڈی تو وڈی ڈیگری لے پھردائیں لیکن یہ صرف دنیا تیجی خوش کرن واسطہ ہیں قیامت اچھ یا قبر اچھ یا مرن تو بعد انہیں چھو کوئی چیز کام نہیں آئے گی جتنا مرضی پڑھ لو جتنیاں مرضی وڈیاں یونیورسٹیاں کالجیاں دے چھلما حاصل کر لو اگر قرآن نہیں پڑھا اسلام نہیں سکھا دین دی سمجھ نہیں ہے تو یہ چیزیں بالکل فضول ہیں کسے کام نہیں آنگیاں ہاں قیامت اللہ دے جڑے چیز کام آسی او ایمان اور تقوی ہوئے گا اور اتھے صرف ایمان اور تقویدہ سکھا چلنا ہے اللہ تبارک و تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ